سبسکرائب کریں تھینکس ایسو چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس چینل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ صوبہ سام پراتھنا کرسکیں دھنیواد حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پروب آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو دھنواد کرتے ہیں پیتا فرمیشتر سندر سے سام کے لیے ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں اور آپ کا دھنواد کرتے ہیں پیتا فرمیشتر کہ آپ نے ہمیں صوبہ سے لے کر کے سام تک سرچت رکھا اس کے لیے بہت بہت دل سے دھنواد کرتے ہیں حالیلویہ دھنوادیشو مرپی بھائی انہوں سبی لوگ مل کر کے پرمیشتر کا دھنواد کریں کیونکہ پرمیشتر نے آپ کو سواں سے دی آپ کو جی مند دیا آپ کو دن بھر سمحال کر رکھا اور راتری کے سمیں جب آپ رات نہ کرتے ونتی کرتے ہیں تو صرف شکتیمان پرمیشتر کا دھنواد کریں کیونکہ جب جب آپ رات نہ کریں تب تب پرمیشتر کا دھنواد کریں اور ہرے کاموں میں پرمیشتر کی مہمہ کریں چاہو آپ کا کام سفل ہو یا فر نہ ہو آپ کو مند اپنا نہیں توڑنا ہے آپ کو اداس نہیں ہونا ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے یدی آج آپ کا کام نہیں ہوا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں ہو سکتا ہے پرمیشتر آپ کو اس سے بڑا دینے جارہا ہوں یدی آج آپ کا کام نہیں ہو پا رہا ہے ہو سکتا ہے پرمی سر آپ کو اس سے ادھک دینا جا رہا ہے تو اسی لئے ہمیں دھائر رکھنا ہے ویسواس رکھنا ہے کہ پرمی سر ہمیں گیان و بدیوں سمجھ دے گا ہمیں ہر طریقے سے پریپونڈ کرے گا میرے بھروں اسی لئے پرمی سر کا وچن آپ جب پڑھئے گا ایسکل کے بستق ادھیا ٹھائیس اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے اس وچن کو دھیان سے سنیے گا یہ آپ کے جیون کے لئے بہت ضروری ہے میرے بھروں جب پرمی سر جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا ہے تو ہم پرمی سر سے مانتے ہیں اور جب ہمارے پاس سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ہی اپنے آپ کو اس طور سمجھنے لگتے ہیں ہم ہی اپنے آپ کو پرمی سر سمجھنے لگتے ہیں ایک ایسی ہی گھٹنا میں آپ کو بتاتا ہوں جو کی بائبل میں لکھی ہوئے سور کے راجہ کے بردھ جب پرمی سر نے بھوشواری کر کے کہا تھا کہ راجہ سن تیرا جو من پھول اٹھا ہے تجھے جو میں نے گیان بودھی سمجھ پیسے ہر ایک چیز سے میں نے پرپونڈ کیا تو اپنے آپ کو گیان وان اور بودھی مان سمجھنے لگا ہے میرے بھیوں آپ ایسکل کے پستک اڈھے آٹھائیس اور وچن نمبر ایک میں لکھا ہے یہوہ کا یا وچن میرے پاس پہنچا ہی منوس کے سنتان سور کے پردھان سے کہ پرمی سر یہوہ یوں کہتا ہے کہ تُو نے من میں پھول کر کے یا کہا ہے کہ میں اسور ہوں میں سمندر کے بیج میں پرمی سر کے آسن پر بیٹھوں یہاں پر پرانتو یدی تُو اپنے آپ کو پرمی سر ساتھ دکھاتا ہے تو بھی تُو اسور نہیں ہے منوسی ہی ہے میرے بھیوں ایسکل کے پستک جب آپ پچھلے ادھیاں میں پڑھیں گے پچیس چھبیس بیس میں تو وہاں پر سور کی راجہ نے کس طریقے سے پرمی سر سے پراتھ نہ کر کے اس نے مانگا تھا گیان بدھی اور سمجھ لیکن جب ادھیا اٹھائیس میں ہم آتے ہیں ایسکل کے پستک میں ادھیا اور یہاں پر اٹھائیس اور وچہ نمبر ایک لے کر کے جب آپ نوچی تک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے اس کے مند میں ایک گمان آ گیا تھا اس کے جیون میں ایک کتنا پھول ہو گیا تھا کتنا پھول کر کے اٹھا کہ میں ہی اسور ہوں میں پرمیشور کے سمان ہوں اس نے کہا لیکن میرے پیوں پرمیشور کا وچہ کہتا ہے ہی سور کی راجہ تو نے من میں پھول کر کے یہ کہا ہے کہ میں اسور ہوں میں پرمیشور ہوں میں سمندر کے بیچ میں پرمیشور کے آسن پر بیٹھوں گا پرانتو تو اپنے آپ کو پرمیشور سا دکھاتا ہے لیکن تو پرمیشور ہے نہیں نہ تو اسور ہے ہے تو تو منوش ہے اسی لئے میرے پیوں آج ہمیں یہ جاننا ہے آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی بکتیو سنسار کا جب پرمیشور دینے لگتا ہے آپ کو آسیز دینے لگتا ہے برکت دینے لگتا ہے تو آپ کے اندر گھمن آپ کے اندر ایرسہ آپ کے اندر طاقتور اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ہم ایک مٹی ہیں ہم ایک مٹی ہیں اور سریر نہیں رہے گا تو آپ کی آتما پرمیشور کی پرتی لوٹ جائے گی میرے پی اور پرمیشور جو اس کا حساب کرنا ہوگا وہ کرے گا تیسی لئے ہمیں کبھی بھی گمان نہیں کرنا چاہیے آج ہمارے پاس دس روپے ہیں یا دس لاکھ یا دس کرون ہیں یہ ہمارے لئے ایک مٹی کے سمان ہے میرے پی کیونکہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہے وہ سنسار کے چلن کے لئے ہے سنسار کے ایک دوسرے کے لیندین کے لئے ہے تاکہ جیون کو یاپن کیا جا سکیں وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا تیسی لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے سور کی راجہ کے بردھو موشوانی کی جاتی ہے اور پرمیشور کا وچن جا کر کے اسے کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تو اپنے من میں اتنا فول کر کے یہ کہنے لگا ہے کہ میں اشور ہوں میں پرمیشور سا ہوں لیکن پرمیشور نے کیا کہا تو منوش ہی ہے تو اشور نہیں ہو سکتا ہے کیا کوئی منوش سے پرمیشور ہو سکتا ہے نہیں میرے بھیوں یہ ایسا ہوتا تو آج اتنے دھنوار اتنے بڑی بڑی لوگ بن جاتے میرے بھیوں کیوں آج کروڑوں عربوں سربوں کی جتنی بھی سمپتی ہے مرتو کو پرابت کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کس کام کا ہے ویرت ہے میرے بھیوں لیکن جرورت کے چیزیں جو ہمیں جرورت ہیں وہ ہمیں پرمیشور سے مانگنا چاہیے ہمیں جیون کی جو دنچریہ ہوتی ہے ہمارے لائف اسٹائل ہوتی ہے اچھے سے ہم رہیں اچھے سکھ سانتی سے رہیں ہمارے گھر میں لڑائی نہ ہو جھگڑے نہ ہو پریم رہے پیار بنا رہے ہم اچھے سے کھا سکے اچھے سے پیسے کے اچھے سے پرمیشور کی ان کو گیان و بدیو سمجھ کو دے سکیں اور جیون میں اس سے بڑی بات کیا آپ کو چاہیے لیکن اس راجہ کے بیسے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اپنے من میں پھول کر کے کہتا ہے کہ میں پرمیشور ہوں تو میرے بھیوں ہمیں یہ جیون میں کبھی بھی ایسی گلتیاں نہیں کرنا ہیں میں جانتا ہوں کہ پرمیشور آپ کو بہت آئیسے آسیز دیتا ہے آپ کے کاموں میں برکت دیتا ہے آپ کو بڑھاتا ہے آپ کو آگے دھیری دھیری کر کے لے چلتا ہے پرمیشور تاکہ آپ مجبوط ہو سکے میرے بھیوں آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا بچہ ہے آپ اسے چھوٹا بچہ مان لیجئے دس گیارہ بارہ سال کا ہے آپ اسے وہ کہہ دے کہ مجھے کار چاہیے تو کیا آپ اسے کار لے دیں گے سوچئے کیا اسے کار لے دیں گے ابھی اس یوگ نہیں ہے آپ کا بچہ آپ کا بیٹا اس یوگ نہیں ہے کہ آپ اسے کار لے کر کے دیں آپ اسے یہ ہی کہیں گے کہ بیٹے ابھی تم پڑھو لکھو سمجھدار ہو جاؤ جب اس یوگ ہو جاؤ گے تب ہم آپ کو دے دیں گے تو پرمیشور آپ کو کیوں دے گا جب دے گا جب آپ اس یوگ ہو جائیں گے اسے سمحالنے لائک ہو جائیں گے اسے چلانے لائک ہو جائیں گے راجہ ہزکیہ کی جیون سے سیکھئے راجہ سلیمان کی جیون سیکھئے راجہ سلیمان کے جیون میں کیا کمی تھی دعوت کا پتر تھا اس نے دعوت کے سنتان مطلب سب کچھ پرات کیا اس نے راج پاٹ سب کچھ دھن دولت سورت سب کچھ اس نے ملا اسے سلیمان کو لیکن سلیمان پرمیشور کے سامنے کیوں گھٹ نے ٹیکا دنیا میں سنسار میں سب سے بڑا راجہ تھا فردبی پر لیکن پرمیشور کے سامنے اس نے گھٹ نے اس لیے ٹیکے کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے دولت تو ہے سورت تو ہے نام تو ہے سب کچھ ہے اس کے پاس کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے لیکن پرمیشور کے سامنے اس نے گھٹ نے اس لیے ٹیکا تاکہ میں پرمیشور سے پرات نہ کر کے گیان اور بدھی اور سمجھ کو مانگ سکوں کہ میں اس کار کو اچھے سکر سکوں یدی آپ کے پاس دس روپے ہے اسے صحیح استعمال نہیں کریں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے چیزوں نے میرے پیوئے اسی لیے جو جرورتے کے چیزیں ہیں وہ ہمیں کرنا چاہئے ہمیں بائیول سکھاتی ہے کہ پرمیشور آپ سے کتنا پریم کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے میرے پیوئے حالیلویہ دھنوادشو پرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو میرے پی بھائیبنو آج میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ منوشوں کے اندر سوڑی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر گمان آ جاتا ہے تو ہمیں گمان جیون میں نہیں کرنا چاہئے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ عجت ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ کسی پرکار کی پروپٹی ہو چاہے وہ کسی پرکار کی لوگ ہو سب سے ہمیں پریم رکھنا چاہئے پیار کرنا چاہئے ایک سوان ہر ایک انسان سے رکھنا چاہئے سمبند کے کمیربیوں جو آپ سے نہیں بولتے ہیں کوئی جورت نہیں ہے ان سے جبرجستی بولنے کی جو آپ سے پریم نہیں کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرو ان کے لئے پرات نہ کرو دیکھیں پرمیشنر آپ کتنا سر و سکتیمان جو پرمیشنر ہے وہ آپ کتنا عصیص دے گا کتنا برکت دے گا کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر کو اپنے پریبار کو ہر ایک چیزوں کو آپ بہت اچھی سے سمحال سکتے میرے بھی ہو ہالیلویا دھنوا دشو اسی لئے پرمیشنر کا وچن کیا کہتا ہے میں ایک وچن یہاں پہ اور پڑھوں گا لکھا ہوا ہے 28 کے 3 میں تُو دانیل سے ادھک بدھیمان تو ہے کوئی بھید تجھ سے چھپا نہ ہوگا تُو نے اپنی بدھی اور سمجھ کے دوارہ دھن پرات کیا اور اپنے بھنڈاروں کو سونے چاندی سے رکھا تُو نے بڑی بڑی بدھی سے لین دین کیا اور تیرا دھن بڑھتا چلا گیا اور تُو دھنوان ہو گیا اس کے کارن تیرا جو من ہے وہ پھول اٹھا میرے بھی دیکھئے راجہ سور کا جو راجہ تھا یہ بہت دانیل سے بھی ادھک بدھیمان تھا پرمیشن کبچن کہتا ہے کہ دانیل سے بھی ادھک بدھیمان تیرے پاس بدھی ہے تیرے پاس سمجھ جو میں نے تجھے دیا ہے اور تُو نے لین دین کر کے اچھے سے اس بدھی کو سمجھ کو پرابت کرنے کے بعد ہر ایک کاموں کو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد جب تیرا دھن دولت سورت نام بڑھنے لگا تو اس میں پرمیشن کو بھول گیا پرمیشن کبچن یہ بھی کہتا یاد رکھیے گا اس کے پتن کے بارے میں پرمیشن نے کہا پتن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا نشت بنا سونان اسی ادھیائے میں 28 کے 11 میں لکھائے پھر یہ ہوا کبچن اس کے پاس پہنچا پہنچا ہے منوس کے سنتان سور کے راجہ کے بھی سہ میں بلاب کا گیت بنا کر کے اسے کہا پرمیشن یہ ہوا یوں کہتا ہے کہ تُو جو اتتم سے بھی اتتم ہے تو بدھی سے بھرپور ہے اور جس طریقے سے پرمیشن نے اسے کہا اور پرمیشن نے سمجھائے منوس تو آج ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پرمیشن یادی دینا جانتا ہے تو اسے چھیننا بھی جانتا ہے پرمیشن آپ کو گیان دینا چاہتا ہے آپ کو بدھی بھی دینا جانتا ہے آپ کو ہر ایک چیز سے سمجھ دینا چاہتا ہے تو آپ سے لینا بھی جانتا ہے آپ نے دیکھا کہ سور کے راجہ کو پہلے کچھ نہیں تھا اس کے بعد پرمیشن جس نے پراتھنا کی بنتی کی اس کے بعد پرمیشن اس کو سب کچھ گیان و بدھیو سمجھ دیتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کا راج بات بڑھتا گیا اس کے بعد دھن دولت سہرحت نام سب کچھ آنے لگا دھیر دھیرے اس کے بعد یہ پرمیشور کی تلنا اپنے آپ سے کرنے لگا کہ میں ہی اسور ہوں یہ مرک انسان جو اپنے آپ کو راجہ سمجھتا تھا یہ اپنے اہنکار میں آ کر کے اپنے آپ کو پرمیشور سے تلنا کرنے لگا تھا میرے میں تو کیا ایک انسان کو ایسا کرنا چاہیے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے آج ہمارے دیس میں آج ہمارے سنسار میں آج ہمارے پردوی میں ایسے لوگ ہیں جو پرمیشور کی تلنا اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں سب کچھ میرے پیوں ایک دن وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے پرمیشور کل تھا آج ہے اور آنے والے سمجھ میں بھی وہ رہے گا انسان نہیں رہے گا لیکن پرمیشور رہے گا میرے پیوں تو یہ ست ہے اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے کیونکہ پرمیشور نے ہم سے پریم کیا ہے اس نے اپنا اکلاوتا پتر دیا ہے تاکہ جو کوئی اس کے نام سے پراتنہ کرے گا ونتی کرے گا اور اس کو دھنوات کرے گا اس کے جیوں نے پرمیشور اس کو بھیرو برکت اور آسیز دے گا حالیلویہ دھنوا دیشو پرمیشور آپ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو تو میرے پیر بھی بھی آمنوں آئیے سبی لوگ مل کر کے پراتنہ کرتے ہیں اور پربو کا دھنوات کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس وچن کو اس پراتنہ کو اس باتوں کو جیدہ جیدہ لوگوں تک پہنچا دیجئے تاکہ اور لوگ سمجھ سکیں اور لوگ جان سکیں کہ پرمیشور کھن سے پریم کرتا ہے پرمیشور کی طریقے سے ہمیں گیان و بدھی اور سمجھ دیتا ہے یدی آج ہم پراتنہ کر کے پرمیشور سے گیان و بدھی اور سمجھ کو پرابٹ کرنے کے لئے ونٹی کرتے ہیں جب ہمیں پرمیشور دینے لگتا ہے دیرے دیرے کر کے ہم سیکھنے لگتے ہیں ہم بڑھنے لگتے ہیں ہمیں ہر ایک کاموں میں ہر ایک جوب میں ہر ایک بجنس میں ہمیں جب پروفٹ ہونے لگتا ہے تو ہم بہت خوشی ہوتے ہیں لیکن وہی پر جب بہت زیادہ پرمیشور آپ کو گیان و بدھی اور سمجھ دے دے اور اس کے دورہ آپ اپنے جنگوں میں بہتر کام کریں اچھے سے کام کریں ہر ایک چیزوں کو منیج کر لیں اچھے سے اس کو سیکھ لیں سمجھ لیں تو پرمیشور آپ کو بہت انتی تک لے جانے والا ہے اتتم سے اتتم چیز آپ کو دینے والا پرمیشور ہے اس لئے دھائر رکھنا بسواس رکھنا آج پراتنہ کے دورہ پرمیشور آپ کی ہر ایک اچھاؤں کو پھوری کرنے والا بسر و شکتیمان پرمیشور ہے آپ کو بلکن بھی گھبرانے کیا سکتا نہیں مرمیوں دیا جائے گا آج ہم پیتا مانگتے ہمیں گیان اور بدھی اور سمجھ دے تاکہ ہم پیتا پرمیشور ہر ایک چیزوں کا اچھے سے جواب دے سکیں پیتا پرمیشور ہر ایک چیزوں میں پیتا پرمیشور ہم پریپونڈ ہو سکیں کیونکہ آپ تو ہمارے سرشتی کرتا ادھار کرتا اور جیون دینے والے آپ ہے پیتا پرمیشور ہالیلویہ ہالیلویہ دھنو آدیشو دھنو آدیشو پرکباب کے ستی ہو اند نیم آب چیزز اسو مسیح کے نام سے ونتی ہے پراتنا نیویدن ہے پیتا پرمیشور کی آپ ہماری پراتنا کو سننے والے سرو سکتیمان پرمیشور آپ ہے پیتا پرمیشور سرو سکتیمان پرمیشور اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پیتا پرمیشور جو اس میں بیمار ہیں جو چنتی تھے جو گھبرائے ہوئے ہیں جو انیک پرکار کی اداسیوں کے من میں ان کے من میں چھایا ہوا ہے پیتا پرمیشور آج وہ ہر ایک چیزوں کو دور کرنے والے آپ ہیں پیتا پرمیشور اس کے لئے آپ سے ونتی اور پراتنا نیویدن ہے جو آپ کے پیارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں پیتا پرمیشور جو آپ کے وچن پر بسواس کرتے ہیں آپ کے پراتنا پر بسواس کرتے ہیں پیتا پرمیشور اس کے بسواس کو مت ٹوٹنے دینا پرمیشور کیونکہ آج وہ آپ کے بسواز کے دورات جیوی تھے پتہ پرمی سر آج جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں پتہ پرمی سر جن کے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں جن کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں پتہ پرمی سر اس کے لئے وینتی اور راکنہ نویدن ہے پتہ پرمی سر کہ اس کے گھر میں سانتی دیجئے اس کے گھر میں سمرد دیجئے پتہ پرمی سر ان کو سمجھ دیجئے ان کے بودھی دیجئے پتہ پرمی سر جن کے گھروں میں پیتا پرمیسر اس میں پتی اور پتنی کے من کے بیچوں میں بہت زیادہ درار آ چکے پیتا پرمیسر رستوں میں بہت زیادہ درار آ چکے پیتا پرمیسر ان کے من میں انیک پرکار کی فورس آ چکے پیتا پرمیسر اسے ایک کرنے والے آپ پیتا پرمیسر کیونکہ آپ نے سنسار کی رچنا کی ہے پیتا پرمیسر آپ نے کہا ہے کہ پتی اور پتنی ایک تن رہیں گے پیتا پرمیسر اس کے لئے ہم بہت بہت دھنواد کرتے گے پیتا آج انہیں ملانے والے آپ ہیں پیتا پرمی سر ان کی گھر کی رچھا کرنے والے آپ ہیں ان کے گھر میں بچے نہیں دے پیتا ان کو آسیز دیں ان کے برکت دیں انہیں آسیز دیں پیتا پرمی سر انہیں چھو پیتا پرمی سر عیسو مسیح کے نام سے ہم ونتی اور فراتنہ نویدن کرتے ہیں پیتا آپ کے پیارے بیٹے مہان عیسو مسیح کے نام سے کیونکہ اس نے ہماری پہبک کے لئے اپنے لہو کو بہایا ہے اس لہو کے نام سے ہم ونتی اور فراتنہ کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی میں آج فراتنہ کو سن رہے ہیں ان کی جندگی کے چھویں پیتا پرمی سر ان کے ہر پرکار کے رگاڑ بھی شاڑو جو نربلتائیں ان کے جیون میں آ چکی ہیں کسی بھی پرکار کا بخار ہو کسی بھی پرکار کا درد ہو کسی بھی پرکار کا کینسر ہو کسی بھی پرکار کا پیٹ میں درد ہو کسی بھی پرکار کے لکوے کے روگی ہو کسی بھی پرکار کے منٹلی آن ایک پرکار کے مانسک تناؤں سے آج جو ڈپریسن کا سکار ہو چکے پتا ہم آپ سب ہنتی ہیں پرید پراتنہ کرتے ہیں وہ بھی پراتنہ کرتے ہیں آپ کے سامنے گھنٹنے ٹیک کر کے پراتنہ کرتے ہیں خدا ان کے چھونے والے آپ ہی سو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 ڈالو گے لیکن میں تیسرے دن جی اٹھوں گا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا اسی طریقے پرمیس مسیح آج جو آپ کے بچے ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کی بیٹیاں ہیں پیتا وہ آپ سے آس لگا کریں گے بیٹے ہیں جن کے گھر میں کوئی بھی وقتی سمیں روکی ہے کوئی بھی دکھیت ہے کوئی بھی چنتیت ہے کوئی بھی وقتی سمیں پریشان ہے پیتا انہیں آسیز دیں انہیں چھوٹکارہ دیں انہیں بیماریوں سے مقت کریں انہیں ہر پرکار پیتا پرمیسر کی سمسیحوں سے مقت کرنے والے پرمیسر آپ ہیں آلیلویا دھنوادی سو پرگو آپ کے ستی ہو آپ کی مہمہ کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹی سمسیح کے نام سے آج ان کے گھر سے ہر پرکار کے کرجیں ہر پرکار کے بندھن ہر پرکار کے سراف ہر پرکار سے انہیں مقت دلائی سمسیح کے نام سے کیونکہ آپ نے جیون دیا ہے پیتا پرمیسر آپ نے سواں سے دی ہے تو پیتا آپ ان کی رچہ بھی کرنے والے آپ ہیں ان کے ہر پرکار کی بیماریوں کو دیکھنے والے بھی آپ ہیں پتا پرمیسر ان کے ہر پرکار کے کرجے آپ دیکھنے والے ہیں پتا پرمیسر جو اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں انہیں گیان دیجئے انہیں بدھی دیجئے انہیں ہر پرکار سے فاننسل پرابلم میں پتا ان کی مدد کریں پتا پرمیسر ان کے گھروں میں برکت نہیں آتی ہے ان کے گھر میں پیسے نہیں آتے ہیں ان کے گھر میں چندائیں ہیں ان کے کام نہیں چلتے ہیں پیتا حیثو مسیح کے نام سے آج ہم بنتے اور راتنا انویدر کرتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے حیثو مسیح کے نام سے کیونکہ ہم پیتا جانتے ہیں کہ آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس رشتی میں جو انسان نہیں کر سکتا ہے پیتا وہ آپ ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے آپ ہے پیتا پرمیشنر منشوں کو سواسے دینے والے آپ ہے پیتا پرمیشنر کیونکہ منوں سے کسی کو سوانس نہیں دی سکتا ہے پتا پرمیسر اس کے لئے ہم آپ کا بہت بہت دھنوات کرتے ہیں ہے پرمیسر اس رشتی کے کرتا ادھار کرتا ہے یاکوب کے پرمیسر اے ابراہم کے دھنوات کرتے ہیں پتا پرمیسر کی آج انہیں چھو پتا پرمیسر جس طرح کہ آپ نے راجہ سلیمان کو سمھالا جس طرح کہ اس نے آپ نے ابراہم کو پتا پرمیسر سمھالا آپ نے جس طریقے سے یاکوب کو سمالا جس طریقے سے آپ نے پرمیسر بہت سارے مسیح بھائی بہنوں کو آپ نے سرچھر رکھا اسی طریقے ہم آج آپ سے وینتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں کہ پتا ہمارے گھروں کو چھوپ پتا پرمیسر ہمارے گھر میں برکت دے ہمارے گھر میں آسیز دے ہمارے گھر میں ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو دیکھ پتا جن کے آج آنسو بہتے ہیں جو روتے ہیں جو چنتا میں ہیں جو ٹینسن میں ہیں جو آج ان کو پھری کری سو مسیح کے نام سے آج ان کو ہر پرکار کی دوشٹ آتھ ماؤں سے نکال پتا ان کے گھر سے پتا پرمیسر کیونکہ آج وہ بہت زیادہ دکھی تھے بہت زیادہ چنتی تھے بہت زیادہ فریشان ہے پتا پرمیسر ہم آپ وینتی کرتے ہیں پراتنا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسیح بھائی بہن آج آپ سے وینتی اور پراتنا نویدن کرتے ہیں اور وہ سنتے ہیں پتا پرمیسر آج ان کی جیون کے دیکھ ریکھ کرنے والے آپ پتا پرمیسر ہم آگیاں دیتی سو مسیح کے نام سے آپ اسی وقت آگیاں دیجئے اپنے گھر سے ہر پرکار کے دوشٹ آتھ ماؤں کو نکالیے چھٹکی مار کے نکالیے کیونکہ جس طریقے سے ایک کتے کو مار کے بھگایا جاتا ہے اسی طریقے سیطان کو مار کے بھگائیے یعنی وہ آپ کے گھر میں بدروہ کرتا ہے وہ آپ کے گھر میں لڑائی چھگڑے لاتا ہے وہ آپ کے گھر میں دکتیں لاتا ہے وہ آپ کے گھر میں پرابلمس لاتا ہے وہ آپ کے من کو بھٹکاتا ہے وہ سیطان آپ کے گھر میں انیک پرکار کے بندنوں کو باندھ کر کے رکھا ہے جو آپ کے گھر میں برکت نہیں آتی ہے جو آپ کے گھر میں آسیس نہیں آتی ہے آج آپ کے سیطان آج آپ کے گھر سے سیطان وہ بھاگنے والا اس مسیح کے نام سے آپ آگیاں دیں گے آپ آگیاں دیں گے کہ پرمیشور ہمارا اس کا وچن کہتا ہے جو پرمیسر کے چھتروں چھائے میں پلتے ہیں وہ سر اس اکتیمان کے چھائے میں ٹھیکا نہ پائے گا اور آج ہم پرمیسر ونتی کرتے ہیں رات نہ کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں کہ پیتا جو بھی آج آپ کے بچے ہیں پیتا پرمیسر اس سمیں اپنے آپ کو آسہائے محسوس کر رہے ہیں پیتا آپ ان کی رچہ کرنے والے ہیں ان کو آپ سہائتہ دیرنے والے پرمیسر آپ ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا پربی سمسی نے کہا تھا میرے پیوں آج آپ کو گھبرانا نہیں ہے پربی سمسی نے کیا کہا تھا اس بات کو یاد کرو کہ میں جا رہا ہوں سرگ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی سہائک دی جاتا ہوں جس کو آپ ہر پل ہر سمیں ہر گھڑی وہ آپ کے سنگ رہے گی وہ ہے پویتر آتما آج آپ کے گھر میں پویتر آتما ہے آج آپ کے گھر میں سرگ دوت اپستی تھے پرمیسر کے تو آج آپ خدا بند آپ کے گھر کی ہر پرکار کی بیماریوں کو ہر پرکار کی مصیبتوں کو مٹانے والا وہ سرگ شکتیمان پرمیسر ہے واج آپ کی جندگی کے ہر پرکار کے مسکل گھڑی کو مٹانے والا وہ سرگ شکتیمان پرمیسر ہے آلیلویہ 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 دھنوا دیشو دھنوا دیدو تھینکو جیجز دھنواد کرتے ہیں پربو آپ کا آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کا دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں آج اس اندر سے سمیں کیلئے پیتا جو آپ نے ہمارے جیون میں سوسے دی ہے جیون دیا ہے پیتا ہمیں سرچت رکھا ہے اس کے لئے بہت بہت آپ کا دل سے دھنواد کرتے ہیں میرے پیری بھائیوینوں آگیا دیجئے آگیا دیجئے سیطان آپ کے گھر سے نکلنے والا ہے آپ کے برکتوں سے آپ کے کاموں سے آپ کے دکانوں سے آپ کے کسی بھی کام سے پیتا پرمیشہ آج وہ سیطان کو نکال کر کے پھیک دیجئے سیطان کے نام سے نکل ہی سیطان میرے گھر سے نکل دیجئے وقت میں آگیا دیتا ہوں ہیسو مسیح کے پبیتر لہو کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں کہ آج میرے گھر سے ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں نکلیں میرے گھر سے ہر پرکار کی سمجھائیں نکلیں میرے گھر سے ہر پرکار کی چنتائیں نکلیں میرے گھر سے ہر پرکار کی سمجھائیں نکلیں حیثو مسیح کے نام سے آج میں اپنے سریل سے ہر پرکار کے انگوں کو آگیا دیتا ہوں کہ آج میں جو بیمار ہوں آج میں دکھت ہوں میرا بیٹا بیمار ہے آج میرے گھر میں دکت ہے آج میرے گھر میں مصیبت ہے میرے پریبار کو سمحال میرے رشتوں کو سمحال بیتا فرمی سر کیونکہ آپ جوڑنے والے آپ پیتا فرمی سر آپ پریم بھاو سے جوڑنے والے آپ پیتا فرمی سر حالیلویہ 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 عیسو مسیح کے نام سے ہم ونٹے اور پراتنا اور آگیا دیتے ہیں عیسو مسیح کے نام سے اسی وقت ہمارے گھر سے ہر پرکار کی کسی بھی پرکار کی سنسار کی کسی بھی پرکار کی میرے گھر میں دوستہ آتمہ عیسو مسیح کے نام سے میں آگیا دیتا ہوں نکل عیسو مسیح کے نام سے اسی وقت پریمی سر آپ کی زندگی میں آپ کو کام دینے جارہا ہے آپ کو آسیز دینے جارہا ہے آپ کو برکہ دینے جا رہا ہے آپ کو چھونے جا رہا ہے پرمیسر اسو مسیح کے نام سے آگے دیجئے آگے دیجئے نکال لیں اسو مسیح کے نام سے نکال لیں اسی وقت نکال لیں اپنے گھر سے ہر پکار کی سیطانی طاقت کو ہر پکار کی دشتات ماؤں کو نکال لیں کہ پرمیسر میرے بچوں کو آسیز دے میرے گھر میں مجھے اور میرے پریبار کو میرے ہر ایک سدشوں کو پیتا پرمیسر آپ چھوئے پیتا پرمیسر جنہیں آپ پیتا پرمیسر پریم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اسو مسیح کے نام سے آپ ماں گئے دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکال لیں اسو مسیح کے نام سے اے سیطان میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے گھر سے میرے کھیل سے میرے خریہان سے میرے ہر کاموں سے میرے ہر چیزوں سے میرے سریر سے میرے بچوں کے سریر سے میرے گھر کے کسی بھی صدق سریر سے اسی وقت نکل گا اس و مسیح کے نام سے اس و مسیح کے نام سے ہالیلویہ ہالیلویہ اندنی معاف جیزیس اس و مسیح کے نام سے ہم نے آگیا دیا اس و مسیح کے نام سے اسی وقت میرے گھر سے ہر پرکار کی سیطانی طاقت دور ہوگی اس و مسیح کے نام سے پتہ پر ملیشہ آمین موسیقی